جو ہٹ ٹاؤن میں کھوکر پیلس کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ محکمہ انٹی کرپشن نے سیف الملوک کھوکر اور افضل کھوکر کو آج طلب کر لیا سیف الملوک کھوکر اور افضل کھوکر آج صبح دس بجے انٹی کرپشن آفیس میں پیش ہوں گے ملک شفی کھوکر بھی ایف آئی آر میں نامزد ہیں سرکاری زمین پر قائم بائٹ ہاؤس زمین بوس کرینوں ہٹونوں اور بھاری مشینری سے کھوکر پیلس کی دیواریں نسمار چار دیواری میں بنے کمرے برامدے اور کوارٹر بھی گرا دیے گئے زمینوں پر مبینہ قبضوں کا معاملہ لیگی ایم نے افضل کھوکر کی ایک لاکھ کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور افضل کھوکر کے خلاف تھانا نواب ٹاؤن میں مقدمہ دنچ ہے آج ملاقات کا دن نواز شریف جیل میں اہل خانہ سے ملاقات کر سکیں گے ملاقات کا وقت صبح نو بجے سے دوپہر دو بجے تک مقرر کر دیا گیا سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر صرف جمعیرات کو ہی نواز شریف کی ان کے گھر والوں سے ملاقات کروائی جائے گی کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کو قیدی نمبر چار ہزار چار سو ستر ایلوٹ سابق وزیراعظم جب تک جیل میں رہیں گے ان کی شناکت اسی نمبر سے ہوگی سرویسز ہسپتال کی میڈیکل ٹیم نے تیبی معاینہ کیا بلڈ پریشر اور شگر کے ٹیسٹ بھی لیے ڈاکٹروں کی نواز شریف کو گھر سے آنے والی عدویات جاری رکھنے کی ہدایت ضرورت پڑھنے پر خون کے مزید نمونے لینے کا بھی ان دیا یہ کیسا اعتصاب ہے کہ نواز شریف شہباز شریف جیل کاٹے عمران خان چیئرمن نیپ سے ملاقاتے کرے ہمارا دامن صاف ہے نیازی صاحب آپ میسٹر کلین نہیں ہیلیکاپٹر پر سیر سپاٹو اور علیمہ خان کے ذرائع آمدینی کا حساب دیں حضرت اعتصاب ہونا چاہیے لیکن آپ کے اعتصاب سے انتقام کی بوا آتی ہے ہم نے اسی عرب سے تین چہروں میں میٹروز چلائی عمران خان ایک عرب خرچ کر دیا ابھی تک پشاور میٹرو کھنڈر کا منظر ہے حمزہ شہباز کی نیپ میں صاف پانی کیس پر پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو ایک سو پینسٹ کروڑ روپے کی کرپشن کرنے والوں کے لیے ایک سو پینسٹ پیشیاں بہت کم ہیں عمران خان کو اناڑی کہنے والے جان لے کہ وہ بڑا کھلاڑی ہیں پورا خاندان جب ملک لوٹ رہا تھا اس وقت عوام کے دکھڑے یاد نہیں آئے اپنے والد کا اور اپنا حساب اسی طرح دے جس طرح ملک کو لوٹا ہے فیاز الحسن چوہان کا حمزہ شہباز پر الزامات کا رد عمل لکڑی جلا کر تنور جلانے والوں نے روٹی کی قیمت کو بھی آگ لگا دی تنور مالکان نے روٹی اور نان کی قیمت میں دو روپے اضافہ کر دیا صدر نان بائی اسوسییشن آفتاب گل کہتے ہیں مہنگی الپی جی اور لکڑی جلا کر سستی روٹی فروغت نہیں کر سکتے حکومت گیس پر پریشر ٹھیک کر دے قیمت کم کر دیں گی فیصلہ نہیں صرف تجویز ہے حکومت بسند منانے کے اعلان سے مکر گئی پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا بسند منانے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر فیاز چوہان کو نوٹس جاری چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سمیت وقلہ دلائل کے لیے تلب درخواست گزار کی عدالت سے بسند کی اجازت روکنے کی استداء پنجاب حکومت بسند منانے کا اعلان کر کے مشکلات میں گھر گئی شہریوں کا خونی کھیل کا تہوار منانے کا اعلان واپس لینے کا مطالبہ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر لوگوں کا احتجاجی مظاہرہ چیف جسٹس پاکستان سے گردنے کاٹنے کے کھیل کے نوٹس لینے کی اپیل پنجاب حکومت کے خلاف بھی شدید نارے بازی کی گئی الحمرہ آرٹس کانسل میں قائد آزم محمد علی جنہ کے پورٹریٹ کی نمائش سبائی وزیر اطلاعات و ثقافت پیاز الحسن چوہان نے افتتا کیا بولے قائد آزم کے افکار کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوگا پاکستان کو ایسا بنائیں گے جہاں آئین و قانون کی بالا دستی ہو اور سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کو ہم سے بچھڑے گیارہ برس بیت گئے بے نظیر بھٹو نے مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بننے کا عزاز بھی حاصل کیا بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں دہشتگردی کا نشانہ بنی